السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے المجتمع ایم اگزین موجود ہے المجتمع مشہور مجلہ ہے یہ ایم اگزین ہم پڑھتے ہیں انٹرنیٹ پر مسلمانوں کی خبریں استغاثت اظہریہ یعنی جامع اظہر نے فریاد کی ہے اظمت جدیدت لمسلم الروم ہنجیا تعاففک لا یکفی روہنگیہ کے مسلمانوں کی نئی پریشانی اظمہ پریشانی ٹریجڈی تعاففکا صرف آپ کی ہمدردی کافی نہیں ہے صرف زبانی ہمدردی کافی نہیں قاہرہ سے یہ صبر حسن قبانی نے چاہے کی ہے دو ستمبر دو ہزار اکیس کو جمعیرات کے دن کیا فرماتے ہیں الوضع لم یعد يحتمل مجرد التصریحات وحالت التعاطف الوضع مانے سورت حال اس کی جمع الاؤضاع وضع جمعہ اوضاع سورت حال کے لئے عربی میں کئی کلمات آتے ہیں ظرف آتا ہے ظرف جمع ظروف وضع جمعہ اوضاع اور اسی طریقے سے حال جمعہ احوال اور سور بھی آتا ہے ظواہر الظاہرہ بھی آتا ہے تو کئی الفاظ آتے ہیں الوضع سورت حال لم یعد اب ایسی نہیں ہے ایسی نہیں رہی لم یعد کا مطلب ایسی نہیں رہی لم یعد یا ما عادا ایسی نہیں رہی لم یصبح اب اس طرح کی نہیں ہے سورت حال کہ کہ وہ صرف بیانات کی متحمل ہو سورت حال صرف بیانات کے قابل نہیں ہے بیانات سے حل ہونے والی نہیں ہے وحالت التعاطف اور آپ کی ہمدردی کے قابل نہیں ہے سورت حال مطلب عمالی طور پر کچھ اقدام کرنے کی ضرورت ہے بہا دیل کلمات قالبا مرصد الازہری لمقافحة التطرف یہ کلمات ہیں بہا دیل کلمات ان کلمات کے ذریعے جو یہ سیلیکٹ ہیں اور بین القوسین ہیں ان کلمات کے ذریعے مطالبہ کیا ازہر کی رصدگاہ نے مرصد الازہر یعنی ازہر کے شعبے نے رصدگاہ نے لمقافحة التطرف جو رصدگاہ برائے دہشتگردی کا مقابلہ جو متعین ہے تطرف من تشدد مقافحة مقابلہ کرنا مقافحة التطرف دہشتگردی کا مقابلہ کرنا تشدد پسندی کا مقابلہ کرنا التطرف انتہا پسندی طرف سے بنائے انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے ازہر کی جو رصدگاہ ہے یعنی جو اس کا شعبہ ہے نگرانی کا دہشتگردی کے مقابلے کے لیے تو اس کے ذمہ دار نے اس نے مطالبہ کیا مطلب اس کے ذمہ دار نے مطالبہ کیا ہے اس شعبے نے مطالبہ کیا ہے المجتمع الدولیہ یہ طالبہ کا مفعول ہے انٹرنیشنل معاشرے سے انٹرنیشنل سوسائٹی سے پوری دنیا سے مطالبہ کیا ہے المجتمع الدولی انٹرنیشنل سوسائٹی یعنی پوری عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے طالبہ مرصد الازہر فائل المجتمع الدولیہ مفعول انٹرنیشنل انسانوں سے پوری عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر کے بتحرقی حرکت میں آنے کا عملی اقدام کرنے کا لینہائی ازمتی مسلم روہنگیا روہنجیا روہنگیا کے مسلمانوں کی پریشانی ان کی تکلیف وہ ختم کرنے کے لیے وہ عملی قدم اٹھائے انہاں منہ ختم کرنا عظمہ پریشانی بڑی پریشانی کو کہتے ہیں عظمت ان کی سکرمہ عظمات ٹریجڈی معصاد بھی اس کا لفظ آتا ہے تی مخیمات بنجلہ دیش جو روہنگیا کے مسلمان بنگلہ دیش کے خیموں میں کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں سینٹروں میں زندگی گزار رہے ہیں عظمت جدیدہ نئی پریشانی یواجہو مسلم روہنجیا تی مخیماتی بنجلہ دیش عظمت انسانیت جدیدتا بنگلہ دیش کے کیمپوں میں روہنگیا کے مسلمان سامنا کر رہے ہیں واجہ ہیواجہو میں سامنا کرنا سامنا کر رہے ہیں مخیم کیمپ کو کہتے ہیں اس کی جمع مخیمات عظمتا انسانیتا جدیدتا ایک نئی انسانی مصیبت کا نئی زندگی کی تکلیف کا اور نئی آفت کا وہ سامنا کر رہے ہیں بی مناسبتی حلول موسم الامپار بارش کا موسم آنے کے موقع پر مناسبہ منہ موقع پر حلول منہ آنا برسات کا موسم آنے کی وجہ سے نئی پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے روہنگیا کے مسلمانوں کو جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں ہیں وہاں کے مہاجرین کے سنٹروں میں جو رہتے ہیں کیونکہ یہ موصلہ دہار بارش سبب بنی تسبب سبب بننا جو بارش موصلہ دہار ہو رہی ہے یہ سبب بنی فی حدوث انہیارات اغضیہ لینڈ سلائیڈنگ پیش آنے کا انہیارات ارضیہ کہتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ کو مطلب پہاڑ کھسک جاتے ہیں زمین میں زمین کھسک جاتی ہے بارش وغیرہ کی وجہ سے اور بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں یہاں بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ اس کی اسطلاح ہے انہیارات ارضیہ لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں اس کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زمین کھسک جاتی ہے تو یہ بارش سبب بنی ہے لینڈ سلائیڈنگ کے واقع ہونے کا حدوث منع واقع ہونا اب تسببا لہو بھی آتا ہے تسببا فی بھی آتا ہے جیسے کہہ سکتے ہیں تسببت ہاظی الامراض فی حدوثی مأسات عالمیہ یہ امراض عالمی ٹریجدی کے پیش آنے کا سبب بنی ہے فی حدوث انہیارات ارضیت وفیادانات مفاجئت اور بارش سبب بنی ہے اچانک سیلاب کا فیادانات بنی سیلاب مفاجئہ اچانک پیش آنے والے اچانک سیلاب کا سبب بن رہی ہے بارش فی المناتق الجبلیہ پہاڑی علاقوں میں بالمخیمات کیمپوں کے ما اسفرہ اور اس نے ظاہر کیا یعنی اس سے نتیجہ سامنے آیا جو بارش ہوئی اور پھر فیادانات آئے سیلاب اور جو لینڈ سلائنگ ہوئی اللہ اسفرہ اسفرہ ان کے معنی یعنی نتیجہ ظاہر کرنا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان مقتل سمانیت اشخاص پانچ لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے پانچ لوگ خلاق ہو گئے ہیں اسفرہ جیسے اسفرہ هذا الحادث عن اصابت اشارت اشخاص بالجروح یہ واقعہ دس لوگوں کے زخمی ہونے کا سبب بنا یعنی اس کے نتیجے میں یہ بات پیش آئی تو یہ فیادانات سیلابات انہوں نے ظاہر کیا یہ نتیجہ کہ آٹھ لوگ خلاق ہو گئے ہیں وَتَدْمِیرِهَا وَتَدْمِیرِ مَا يَزِيدُ عَلَى خَمْسَتِون وَعِشْرِينَ أَلْفَ مَعْوَى اور پچیس ہزار پناہ گاہوں سے زیادہ کے برباد ہو جانے کا سبب بنے تدمیہ میں برباد کر دینا یعنی ان بارش کے اسباب نے اور ان سلائیڈنگ لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات نے اور سیزانات نے اور سیلاب نے پچیس ہزار سے زائد پناہ گاہیں مہاجرین کی برباد کر دی دمرا یو دمبر میں نے برباد کر دی ان المرض دمرا صحت کا جیسے آپ کہیں گے بیماری نے تمہاری صحت برباد کر دی ہے جا یہ پورا ایک شعبہ ہے ازہر کی رسدگاہ برائے انتہا پسندی کا مقابلہ انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے ازہر کے شعبے کی نئی ریپورٹ میں یہ بات آئی ہے محذرا اور اس بیان نے آگاہ کیا ہے حذرہ من کے میں آگاہ کرنا آگاہ کیا ہے من تصاعد العزمتی پریشانی کے بڑھنے سے آگاہ کیا ہے کہ پریشانی بڑھ گئی ہے اس کی خبر دی ہے اس سے متنبہ کیا ہے پریشانی کے بڑھنے سے متنبہ کیا ہے محدود وسائل کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ محدود وسائل کے سائے میں یعنی وہاں محدود وسائل ہیں اور پریشانی بڑھ رہی ہے محدود وسائل کے ساتھ ساتھ موارد منہ وسائل وَعَدَمِ وُجُودِ اَمَاكِنَ مُجَحْ قَزَتِينَ اور آرام دے اور مجحض مند تیار شدہ کوئی پورے وسائل سے لیس جگہیں نہیں پائی جا رہی ہیں سرکشت مقامات سرکشت جگہیں اور کوئی محفوظ مقامات نہیں پائے جا رہے ہیں جہاں بیچارے یہ لوگ پناہ لے لیں تو محفوظ مجحض منے تیار کیے ہوئے یعنی ہر چیز جہاں پائی جائے ایسی جگہیں نہ پائی جانے نہ پائی جانے کے ساتھ ساتھ اور وسائل کی کمی کے ساتھ ساتھ پریشانی بڑھ رہی ہے اس بات سے آگاہ کیا ہے یحتمونا بہا ایسے مقامات نہیں پائے جا رہے ہیں یحتمونا بہا جس میں یہ مہاجرین پناہ لیں احتماب ہی منہ پناہ لینا محفوظ ہو جائیں خلال الاسابیع القلیلتی ماضیہ گزشتہ چند ہفتوں سے یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے خلال منہ دوران گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یہ بات دیکھنے میں آئی ہے پھر سن لیجئے یہ بات آئی ہے نئی ریپورٹ میں اظہر کی رسدگاہ کی جو برائے انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے جو شعبہ مختص ہے اس میں یہ بات آئی ہے اس کی ریپورٹ میں محذرا اور اس میں ڈرائیا گیا ہے اور آگاہ کیا گیا ہے پریشانی کے بڑھنے سے محدود وسائل کے ساتھ ساتھ اور ایسی جگہوں کے نہ پائے جانے کے ساتھ جو ہر اسباب سے لیج ہو اور تیار ہو جو مجہہزہ جو محفوظ مقامات ہو جہاں وہ پناہ لے لے چند ہفتوں سے یہ بات پیش آ رہی ہے اور اظہر کی اس ریپورٹ نے اقبال مصراف المنسق المیدانی لمؤسست کوشت فی بنجلا دیج یہ ایک اسطلح ہے المنسق المیدانی لیمؤسست آپ کو دکھا دیں اس اسطلح کا مطلب کیا ہے اس سے آپ کو اسطلح بھی پتا چل جائے گی فیلڈ کوارڈی نیٹر فیلڈ کوارڈی نیٹر کوشت کوشت تو ایک ادارے کا نام ہے کوشت فیلڈ کوارڈی نیٹر یہ ایک اسطلح ہے المنسق المنسق المیدانی یہ ایک ایک آدمی کا منصب ہے جیسے مدیر ہوتا ہے جیسے پرنسپل ہوتا ہے جیسے وزیر اعلیٰ ایسے ہی یہ بھی ایک منصب ہے فیلڈ کوارڈی نیٹر کوشت فیلڈ کوارڈی نیٹر جو اقبال مصراف کا جو منصب جو اہدہ ہے کہ وہ منسق میدانی ہے یعنی فیلڈ کوارڈی نیٹر ہیں کوشت کے تو ریپورٹ نے ان سے یہ بات نقل کی ہے بنگلہ دیش کے اندر جو شعبے پر فائز ہیں ان سے یہ بات نقل کی ہے کہ ان الاطفال غیر المصحوبین کہ جو بچے انہوں نے یہ بات کہی مطلب اقبال مصراف نے جو فیلڈ کوارڈی نیٹر ہیں کوشت فیلڈ کوارڈی نیٹر بنگلہ دیش کے اندر ان کی یہ بات نقل کی ہے کہ بچے غیر المصحوبین بزویہم جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہیں مسحوب منہ ساتھ میں ہونا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہیں والمنفصیلین عنہ بلکہ ان سے جدہ ہو گئے ہیں جو بچے معرزون وہ شکار بن رہے ہیں عرض منہ شکار بنانا معرز شکار بن رہے ہیں متعرزون ابھی کہہ سکتے ہیں لمخاطرہ کبیرت ان بڑے خطروں کا شکار بن رہے ہیں بچارے بچوں کو بڑی مصیبت پیش آ رہی ہے فی فترت الریاح الموسمی اس موسم بارش کے اندر توفان کے زمانے میں اور آندھی کے زمانے میں بڑے خطروں کون نشانہ ہیں کیونکہ ان کے پہلو میں کوئی بڑا موجود نہیں ہے لدامہم جو ان کی مدد کرے دام منہ مدد کرنا اسی طرح سے اکثر پناہ گاہیں ملجا ملاجی پناہ گاہیں مناہ گاہیں قد تضررت یہ کمزوری اور ضرر کا شکار ہو گئی ہیں للغایت انتہائی ضرر کا اور نقصانات کا شکار ہو گئی ہیں اکثر پناہ گاہیں بسبب الامطار الموسمی موسمی بارش کی وجہ سے تضررہ منہ نقصان کا سبب نقصان اٹھانا اکثر پناہ گاہوں وہ بڑا نقصان لاحق ہو گیا ہے اور اکثر پناہ گاہیں ضرورت مند ہیں فوری اصلاحات کی فوری مرمت کی جائے اور فوری طور پر جو نقصان ہواز کی بھرپائی کی جائے ویشین المرسد اور رسدگاہ یعنی وہ اظہر کا شعبہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اپنے بیان میں جو مجتمع کے نامہ نگار تک جو بیان پہنچا ہے الابوجود اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بڑے خطرے پائے جا رہے ہیں مخاوف کبیرہ بڑے خوف پائے جا رہے ہیں لدے ہیں رسدگاہ کو بڑا خوف ہے اضاء تدہور اوضاء مسلم روہنگیا 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 کے مسلمانوں کی صورتحال کے خراب ہونے کے تعلق سے تدہور منع بگڑ جانا بہت ہی پسماندہ ہو جانا اوضاء صورتحال تو مسلمان روہنگیا کے مسلمانوں کی صورتحال کے انتہائی خراب ہو جانے اور بگڑ جانے اور کمزور ہو جانے کے تعلق سے رسدگاہ کو برادر لاہق ہے محذرا اور وہ اس بات سے آگا کر رہا ہے من تدعیات الامطار الموسمیہ کے موسمی بارش کے بڑے اثارات ہوں گے علیہ ظروف الحیاتیہ زندگی کے حالات پر تدعیات من اثارات لہا اولائی اللاجئین جو ان مہاجرین کو پیش آئیں گے لاجئ من مہاجرین جو روہنگیا سے بنگلہ دیش میں پنہ گزی ہیں اللذین یعانونا جو سامنا کرنا آنا من سامنا کرنا بالفعل واقعی من تردی الاؤزاع المعیشیہ زندگی کے حالات کے خراب ہو جانے سے بڑی مصیبت کا سامنا کرے تردی اور تدعور ایک معنی میں تدعور الاؤزاع و تردی الاؤزاع تقریبا ایک معنی میں حالات زندگی کے بلکل خراب ہو جانے کی وجہ سے یعانونا وہ بڑی پریشانی کا سامنا کرنا خاصتا معا تفشی فائروس کیرونا اور خصوصا کرونا وائرس کے پھیلنے کے ساتھ اور زیادہ مصیبت بڑھ گئی ہے اور اظہر کی رسدگاہ نے تاقید کی ہے کہ رہنجیہ کے مسلمانوں کا مسئلہ قضیہ منہ مسئلہ لا تزال فی حاجت ماسہ شدید ضرورت مند ہے یہ مسئلہ اس کو شدید ضرورت ہے الہ احتمام العالم عالم کی توجہ کی اس کو شدید ضرورت ہے کہ پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہو حاجت ماسہ شدید ضرورت جسے نحن فی حاجت ماسہ الہ اصلاح المجتمع ہم کو شدید ضرورت معاشرے کی اصلاح کی داعیا اس نے دعوت دی ہے انٹرنیشنل معاشرے کو عالمی برادری کو الہ تدخل کہ مداخلت کرے بحس من فیسلا کن لینہائی تلک المعصات الانسانیہ اس انسانی ٹریجڈی کو ختم کرنے کے لئے جس کا سامنا روہنگیہ کے مسلمان کر رہے ہیں المتفاقمہ جو انتہائی بڑھ گئی ہے تفاقمہ ممن حد سے زیادہ ہو گئی ہے وحمایت مسلم روہنگیہ اور انہوں نے دعوت دی ہے عالمی برادری کو روہنگیہ کے مسلمانوں کی حمایت کرنے کی وانقاض ہم اور ان کو بچانے کی من المعات نات المستمر اس پریشانی سے جو مسلسل جاری ہے جس پریشانی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں حی سبات تدخل الحاسم امر حتمیاں اور اس مسئلے میں دخل اندازی کرنا الحاسم فیصلہ کن طریقے سے امر حتمیاں ضروری ہو گیا ہے بات امن ہو گیا ہے اس میں آپ کو بہت ساری استلاحات بھی ملیں اور الفاظ اور تعبیرات بھی ملیں تدخل مداخلت کرنا مأساد مأساد المعانات یہ المعانات اور یہ المأساد اور ایک لفظ اوپر آیا تھا جو ازمہ ازمت تو یہ سب تقریباً مسئبت ٹریجڈی پریشانی کے مہنے مکاریسہ کی لفظ آتا ہے مخیمات کیم تصریحات بیانات انہا منہ ختم کرنا تسببت سبب بننا علول بارش کا موسم واقع ہونا انہیارات ارضیہ لینڈ سلائیڈنگ مجازر قتل عام وہ الپیرگراف نہیں ہو سکتا ہے چلی والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على النبی وعلى علی صحب ادماعین